ازان جو ہے یہ اللہ کے رسول نے خواب میں نہیں دیکھی ازان یہ صحابہ کے خواب میں آئی ازان جو ہے یہ اللہ کے رسول نے خواب میں نہیں دیکھی ازان یہ صحابہ کے خواب میں آئی اور ایک صحابی آئے آ کر کہنے لگے کہ اللہ کے رسول ہم نے خواب میں یہ دیکھا مشورہ ہو رہا تھا صحابہ میں صحابہ کے ساتھ اللہ کے رسول مشورہ کر رہے تھے کہ جب نماز کے لئے لوگوں کو بلانا ہوں تو کیا کرنا چاہیے تو کسی نے کہا کہ ناقوس بجانا چاہیے وہ جو بتاتے ہیں نا وہ سنگ بجاتے ہیں تو کسی نے کہا کہ ناقوس بجانا چاہیے کسی نے کہا کہ ڈھول پیٹنا چاہیے کسی نے کہا کہ کچھ اور طریقہ بتائے کہ ایسے کرنا چاہیے اس وقت تک دستور یہ تھا کہ ایک آواز لگانے والا آواز لگا دیتا تھا السلاة جامعہ کسی ٹیلے پہ چڑھ کر کے کوئی کہہ دیتا تھا السلاة جامعہ تو سب کے سب لوگ اکٹھا ہو جاتے تھے اللہ کے رسول کو کبھی نماز نہیں بھی پڑھانی ہوتی تھی کوئی دین کی بات سنانی ہوتی تھی تب بھی یہی اعلان ہو جاتا تھا السلاة جامعہ بس سب لوگ اکٹھا ہو جاتے تھے اور آپ لوگوں کو مضمون سنا دیا کرتے تھے تو ایک طریقہ تو وہی کہیہ ہوتا تھا کہ جبریل احمیل لے کر کے آ جائے پیغام ایک طریقہ یہ ہوتا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پر القا ہو جائے پیداری کی حالت میں اور ایک طریقہ یہ ہوتا تھا کہ خواب میں آپ دیکھ لیتے تھے خواب میں کوئی مضمون آتا تھا اور ایک طریقہ یہ ہوتا تھا کہ کبھی کوئی وہی آتی تھی صحابہ کے خواب میں جیسے یہ ازان والا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے مشورہ کیا کیا ہونا چاہیے پھر آپ نے فرمایا کہ ٹھیک ہے کل اس پر بات ہوگی اب صحابہ چلے گئے رات میں سب لوگ سوئے صبح ہی صبح ایک صحابی اپنی چادر گھسیٹتے ہوئے بالکل اپنی لنگی گھسیٹتے ہوئے اے اللہ کے رسول میں نے یہ خواب دیکھا کہ کوئی فرشتہ ہے اور وہ آ رہا ہے اور وہ کہہ رہا ہے کہ یہ ہو جائے اللہ اکبر اللہ اکبر اشہدو اللہ الہ الا اللہ اشہدو انہ محمد الرسول یہ کلمات ابھی ایک صحابی اپنی بات سنا کر کے ختمی کی تھی دوسرے صحابی آگئے اے اللہ کے رسول میں نے خواب دیکھا کہ اس طرح کا ایک مضمون یہی اذان والا قرآ جملہ انہوں نے بھی سنا دیا آپ نے فرمایا کہ دیکھو اللہ تعالیٰ نے تمہارے دلوں پر اپنا جو منشاہ تھا وہ تمہارے دلوں پر علقہ کر دیا کہ نماز کے لئے بلانے کے لئے یہ کلمات کہہ جائیں تو وہ صحابہ کے دل پر وحی آئی اور اس وحی کے ذریعے اذان ثابت ہوئے اسی طرح